عبداللہ بن مسود نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ابراہیم نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ نماز میں زیادتی ہوئی یا کمی پھر جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز میں کوئی نیا حکم آیا ہے آپ نے فرمایا آخر کیا بات ہے لوگوں نے کہا آپ نے اتنی اتنی رکعتیں پڑی ہیں یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں پاؤں پھیرے اور قبلے کی طرف موں کر لیا اور صحف کے دو سجدے کیے اور سلام پھیرا پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اگر نماز میں کوئی نیا حکم نازل ہوا ہوتا تو میں تمہیں پہلے ہی ضرور کہہ دیتا لیکن میں تو تمہارے ہی جیسا آدمی ہوں جس طرح تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں اس لیے جب میں بھول جایا کروں تو تم مجھے یاد دلایا کرو اور اگر کسی کو نماز میں شک ہو جائے تو اس وقت ٹھیک بات سوچ لے اور اسی کے مطابق نماز پوری کرے پھر سلام پھیر کر دو سجدے صحف کے کر لے صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو ایک انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میری تین باتوں میں جو میرے مو سے نکلا میرے رب نے ویسا ہی حکم فرمایا میں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا سکتے تو اچھا ہوتا اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو دوسری آیت پردے کے بارے میں ہے میں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ کاش آپ اپنی عورتوں کو پردے کا حکم دیتے کیونکہ ان سے اچھے اور برے ہر طرح کے لوگ بات کرتے ہیں اس پر پردے کی آیت نازل ہوئی اور ایک مرتبہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جوش و خروش میں آپ کی خدمت میں اتفاق کر کے کچھ مطالبات لے کر حاضر ہوئیں میں نے ان سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک تمہیں طلاق دلا دیں اور تمہارے بدلے تم سے بہتر مسلمہ بیویاں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انعیت کریں تو یہ آیت نازل ہوئی اور سعید بن عبی مریم نے کہا کہ مجھے یحجہ بن عیوب نے خبر دی کہا کہ ہم سے حمید نے بیان کیا کہا میں نے حضرت انسرد اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث سنی صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو دو عبداللہ بن عمر سے روایت ہے آپ نے فرمایا کہ لوگ قبعہ میں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے کیتنے میں ایک آنے والا آیا اس نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کل وہی نازل ہوئی ہے اور انہیں قابع کی طرف نماز میں مو کرنے کا حکم ہو گیا ہے چنانچہ ان لوگوں نے بھی قابع کی جانب مو کر لیے جبکہ اس وقت وہ شام کی جانب مو کیے ہوئے تھے اس لیے وہ سب قابع کی جانب گھوم گئے صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو تین جناب عبداللہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھولے سے زہر کی نماز ایک مرتبہ پانچ رکعت پڑھی اس پر لوگوں نے پوچھا کہ کیا نماز میں زیادتی ہو گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے صحابہ نے عرض کی کہ آپ نے پانچ رکعت پڑھی ہیں عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ پھر آپ نے اپنے پاؤں موڑ لیے اور صحف کے دو سجدے کیے صحیح بخاری حدیث تمبر چار سو چار انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف دیوار پر بلغم دیکھا جو آپ کو ناغوار گزرا اور یہ ناغواری آپ کے چہرہ مبارک پر دکھائی دینے لگی پھر آپ اٹھے اور خود اپنے ہاتھ سے کھرچ ڈالا اور فرمایا کہ جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے یا یوں فرمایا کہ اس کا رب اس کے اور قبلے کے درمیان ہوتا ہے اس لیے کوئی شخص نماز میں اپنے قبلے کی طرف نہ تھوکے البتہ بائیں طرف یا اپنے قدموں کے نیچے تھوک سکتا ہے پھر آپ نے اپنی چادر کا کنارہ لیا اس پر تھوکا پھر اس کو الٹ پلٹ کیا اور فرمایا یا اس طرح کر لیا کر صحیح بخاری حدیث نمبر 405 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی دیوار پر تھوک دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھرچ ڈالا پھر آپ نے لوگوں سے خطاب کیا اور فرمایا کہ جب کوئی شخص نماز میں ہو تو اپنے موہ کے سامنے نہ تھوکے کیونکہ نماز میں موہ کے سامنے اللہ عز و جل ہوتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 406 حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی دیوار پر رینٹ یا تھوک یا بلغم دیکھا تو اسے آپ نے کھرچ ڈالا صحیح بخاری حدیث نمبر 407 شکریہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے سامنے یا اپنی دائیں طرف نہ تھوکا کرو البتہ بائیں طرف یا بائیں قدم کے نیچے تھوک سکتے ہو صحیح بخاری حدیث نمبر 412 انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جب نماز میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے اس لیے وہ اپنے سامنے یا دائیں طرف نہ تھوکے ہاں بائیں طرف یا پاؤں کے نیچے تھوک لے صحیح بخاری حدیث نمبر 413 ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے قبلے کی دیوار پر بلغم دیکھا تو آپ نے اسے کنکری سے کھرچ ڈالا پھر فرمایا کہ کوئی شخص سامنے یا دائیں طرف نہ تھوکے البتہ بائیں طرف یا بائیں پاؤں کے نیچے تھوک لینا چاہیے دوسری روایت میں ظاہری سے یوں ہے کہ انہوں نے حمید بن عبد الرحمن سے ابو سعید خدری کے واسطے سے اسی طرح یہ حدیث سنی صحیح بخاری حدیث نمبر 414 انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اسے زمین میں چھپا دینا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 415 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو تو سامنے نہ تھوکے کیونکہ وہ جب تک اپنی نماز کی جگہ میں ہوتا ہے تو اللہ تعالی سے سرگوشی کرتا رہتا ہے اور دائیں طرف بھی نہ تھوکے کیونکہ اس طرف فرشتہ ہوتا ہے ہاں بائیں طرف یا قدم کے نیچے تھوک لے اور اسے مٹی میں چھپا دے صحیح بخاری حدیث نمبر 416 انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف دیوار پر بلغم دیکھا تو آپ نے خود اسے کھرچ ڈالا اور آپ کی ناخوشی کو محسوس کیا گیا یا راوی نے اس طرح بیان کیا کہ اس کی وجہ سے آپ کی شدید ناغواری کو محسوس کیا گیا پھر آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے یا یہ کہ اس کا رب اس کے اور قبلے کے درمیان ہوتا ہے اس لیے قبلے کی طرف نہ تھوکا کرو البتہ بائیں طرف یا قدم کے نیچے تھوک لیا کرو پھر آپ نے اپنی چادر کا ایک کونہ کنارہ لیا اس میں تھوکا اور چادر کی ایک تہ کو دوسری تہ پر پھیر لیا اور فرمایا یا اس طرح کر لیا کرے صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو سترہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ میرا مو نماز میں قبلے کی طرف ہے اللہ کی قسم مجھ سے نہ تمہارا خشو چھپتا ہے نہ رکو میں اپنی پیچ کے پیچھے سے تم کو دیکھتا رہتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو اٹھارہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مرتبہ نماز پڑھائی پھر آپ نمبر پر چڑھے پھر نماز کے باب میں اور رکو کے باب میں فرمایا میں تمہیں پیچھے سے بھی اسی طرح دیکھتا رہتا ہوں جیسے اب سامنے سے دیکھ رہا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو انیس عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گھوڑوں کی جنہیں جہاد کے لیے تیار کیا گیا تھا مقام حفیہ سے دوڑ کر آئی اس دوڑ کی حد ثنیت الودا تھی اور جو گھوڑے ابھی تیار نہیں ہوئے تھے ان کی دوڑ تثنی الودا سے مسجد بنی زریق تک کرائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس گھوڑ دوڑ میں شرکت کی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو بیس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہرین سے رقم آئی آپ نے فرمایا کہ اسے مسجد میں ڈال دو اور یہ رقم اس تمام رقم سے زیادہ تھی جو اب تک آپ کی خدمت میں آ چکی تھی پھر آپ نماز کے لیے تشریف لائے اور اس کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی جب آپ نماز پوری کر چکے تو آ کر مال رقم کے پاس بیٹھ گئے اور اسے تقسیم کرنا شروع فرمایا اس وقت جسے بھی آپ دیکھتے اسے عطا فرما دیتے اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہو حاضر ہوئے اور بولے کہ یا رسول اللہ مجھے بھی عطا کیجئے کیونکہ میں نے غزوہ بدر میں اپنا بھی فدیہ دیا تھا اور عقیل کا بھی اس لیے میں زیر بار ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لے لیجئے انہوں نے اپنے کپڑے میں روپیہ بھر لیا اور اسے اٹھانے کی کوشش کی لیکن وزن کی زیادتی کی وجہ سے وہ نہ اٹھا سکے اور کہنے لگے یا رسول اللہ کسی کو فرمائیے کہ وہ اٹھانے میں میری مدد کرے آپ نے فرمایا نہیں یہ نہیں ہو سکتا انہوں نے کہا کہ پھر آپ ہی اٹھوا دیجئے آپ نے اس پر بھی انکار کیا تب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہو نے اس میں سے تھوڑا سا گرا دیا اور باقی کو اٹھانے کی کوشش کی لیکن اب بھی نہ اٹھا سکے پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ کسی کو میری مدد کرنے کا حکم دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ ہی اٹھوا دیجئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی انکار کیا تب انہوں نے اس میں سے تھوڑا سا اور روپیہ گرا دیا اور اسے اٹھا کر اپنے کندے پر رکھ لیا اور چلنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس حرس پر اتنا تعجب ہوا کہ آپ اس وقت تک ان کی طرف دیکھتے رہے جب تک وہ ہماری نظروں سے غائب نہیں ہو گئے اور آپ بھی وہاں سے اس وقت تک نہ اٹھے جب تک کہ ایک چونی بھی باقی رہی صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو اکیس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں پایا آپ کے پاس اور بھی کئی لوگ تھے میں کھڑا ہو گیا تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تجھ کو ابو طلح نے بھیجا ہے میں نے کہا جی ہاں آپ نے پوچھا کھانے کے لیے میں نے ارز کی کہ جی ہاں تب آپ نے اپنے قریب موجود لوگوں سے فرمایا کہ چلو سب حضرات چلنے لگے اور میں ان کے آگے چل رہا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو بائیس ابن شہاب نے سحل بن سعاد سعادی سے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ اس شخص کے بارے میں فرمائیے جو اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو بدفیلی کرتے ہوئے دیکھتا ہے کیا اسے مار ڈالے آخر اس مرد نے اپنی بیوی کے ساتھ مسجد میں لعان کیا اور اس وقت میں موجود تھا صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو تیس محمد بن ربی نے اطبان بن مالک سے جو نابینا تھے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے آپ نے پوچھا کہ تم اپنے گھر میں کہاں پسند کرتے ہو کہ میں تمہارے لیے نماز پڑھوں اطبان نے بیان کیا کہ میں نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی اور ہم نے آپ کے پیچھے صف پاندھی پھر آپ نے دو رکعت نماز نفل پڑھائی صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو چوبیس محمد بن ربی انساری سے روایت ہے کہ اطبان بن مالک انساری رد اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور غزوہ بدر کے حاضر ہونے والوں میں سے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بینائی میں کچھ فرق آ گیا ہے اور میں اپنی قوم کے لوگوں کو نماز پڑھایا کرتا ہوں لیکن جب برسات کا موسم آتا ہے تو میرے اور میری قوم کے درمیان جو وادی ہے وہ بھر جاتی ہے اور بہنے لگ جاتی ہے اور میں انہیں نماز پڑھانے کے لیے مسجد تک نہیں جا سکتا یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور کسی جگہ نماز پڑھ دیں تاکہ میں اسے نماز پڑھنے کی جگہ بنا لوں راوی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتبان سے فرمایا انشاءاللہ تعالی میں تمہاری اس خواہش کو پورا کروں گا اتبان نے کہا کہ دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب دن چڑھا تو دونوں تشریف لے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت چاہی میں نے اجازت دے دی جب آپ گھر میں تشریف لائے تو بیٹھے بھی نہیں اور پوچھا کہ تم اپنے گھر کے کس حصے میں مجھ سے نماز پڑھنے کی خواہش رکھتے ہو اتبان نے کہا کہ میں نے گھر میں ایک کونے کی طرف اشارہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کھڑے ہوئے اور تکبیر کہی ہم بھی آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور صف باندھی پس آپ نے دو رکعت نفل نماز پڑھائی پھر سلام پھیرا اتبان نے کہا کہ ہم نے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے روکا اور آپ کی خدمت میں حلیم پیش کیا جو آپ ہی کے لیے تیار کیا گیا تھا اتبان نے کہا کہ محلے والوں کا ایک مجمع گھر میں لگ گیا اور مجمع میں سے ایک شخص بولا کہ مالک بن دخشن یا یہ کہا ابن دخشن دکھائی نہیں دیتا اس پر کسی دوسرے نے کہہ دیا کہ وہ تو منافق ہے جسے خدا اور رسول سے کوئی محبت نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا ایسا مت کہو کیا تم دیکھتے نہیں کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اور اس سے مقصود خالص خدا کی رضا مندی حاصل کرنا ہے تب منافقت کا الزام لگانے والے بولا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے ہم تو بظاہر اس کی توجہات اور دوستی منافقوں ہی کے ساتھ دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے لا الہ الا اللہ کہنے والے پر اگر اس کا مقصد خالص خدا کی رضا حاصل کرنا ہو دوزخ کی آگ حرام کر دی ہے ابن شہاب نے کہا کہ پھر میں نے محمود سے سن کر حسین بن محمد انساری سے جو بنو سالم کے شریف لوگوں میں سے ہیں اس حدیث کے مطالق پوچھا تو انہوں نے اس کی تصدیق کی اور کہا کہ محمود سچا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 425 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام کاموں میں جہاں تک ممکن ہوتا دائیں طرف سے شروع کرنے کو پسند فرماتے تھے طہارت کے وقت بھی کنگاہ کرنے اور جوتا پہننے میں بھی صحیح بخاری حدیث نمبر 426 ہم سے محمد بن مسنا نے بیان کیا کہا ہم سے یحیٰ بن سعید قطان نے حشام بن عروہ کے واسطے سے بیان کیا کہا کہ مجھے میرے باپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ خبر پہنچائی کہ ام حبیبہ اور ام سلمہ دونوں نے ایک کلیسہ کا ذکر کیا جسے انہوں نے حبشا میں دیکھا تھا اس میں مورتیں تصویریں تھیں انہوں نے اس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا آپ نے فرمایا کہ ان کا یہ قائدہ تھا کہ اگر ان میں کوئی نیکوکار شخص مر جاتا تو وہ لوگ اس کی قبر پر مسجد بناتے اور اس میں یہی مورتیں تصویریں بنا دیتے پس یہ لوگ خدا کی درگاہ میں قیامت کے دن تمام مخلوق میں برے ہوں گے صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو ستائیس انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہاں کے بلند حصے میں بنی عمرو بن عوف کے یہاں آپ اترے اور یہاں چوبیس راتیں قیام فرمایا پھر آپ نے بنو نجار کو بلا بھیجا تو وہ لوگ تلواریں لٹکائے ہوئے آئے انس نے کہا گویا میری نظروں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر تشریف فرما ہیں جبکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور بنو نجار کے لوگ آپ کے چاروں طرف ہیں یہاں تک کہ آپ ابو عیوب کے گھر کے سامنے اترے اور آپ یہ پسند کرتے تھے کہ جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے فوراں نماز ادا کر لیں آپ بکریوں کے باڑوں میں بھی نماز پڑھ لیتے تھے پھر آپ نے یہاں مسجد بنانے کے لئے حکم فرمایا چنانچہ بنو نجار کے لوگوں کو آپ نے بلوا کر فرمایا کہ اے بنو نجار تم اپنے اس باغ کی قیمت مجھ سے لے لو انہوں نے جواب دیا نہیں یا رسول اللہ اس کی قیمت ہم صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں انصرد اللہ تعالیٰ انہوں نے بیان کیا کہ میں جیسا کہ تمہیں بتا رہا تھا یہاں مشرقین کی قبریں تھیں اس باغ میں ایک ویران جگہ تھی اور کچھ خجور کے درخت بھی تھے پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین کی قبروں کو اکھڑوا دیا ویرانیں کو صاف اور برابر کر دیا اور درختوں کو کٹوا کر ان کی لکڑیوں کو مسجد کے قبلے کی جانب بچھا دیا اور پتھروں کے ذریعے انہیں مضبوط بنا دیا صحابہ پتھر اٹھاتے ہوئے رجز پڑتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اے اللہ آخرت کے فائدے کے علاوہ اور کوئی فائدہ نہیں پس انصار و مہاجرین کی مغفرت فرمانا صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو اٹھائیس انص بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے باروں میں نماز پڑھتے تھے ابو تیاح یا شعبہ نے کہا پھر میں نے انص کو یہ کہتے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے بارے میں مسجد کی تعمیر سے پہلے نماز پڑھا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو انتیس عبید اللہ نے نافع کے واسطے سے کہا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے اونٹ کی طرف نماز پڑھتے دیکھا اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح پڑھتے دیکھا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو تیس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ سورج گہن ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور فرمایا کہ مجھے آج دوزخ دکھائی گئی اس سے زیادہ بھیانک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو اکتیس عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں میں بھی نمازیں پڑھا کرو اور انہیں بالکل مقبرہ نہ بنا لو صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو تیس عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عذاب والوں کے آثار سے اگر تمہارا گزر ہو تو روتے ہوئے گزرو اگر تم اس موقع پر رو نہ سکو تو ان سے گزرو ہی نہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی ان کا سا عذاب آجائے صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو تیس عروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گرجہ کا ذکر کیا جس کو انہوں نے حبش کے ملک میں دیکھا اس کا نام ماریا تھا اس میں جو صورتیں دیکھی تھیں وہ بیان کی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ تھے کہ اگر ان میں کوئی نیک بندہ یا یہ فرمایا کہ نیک آدمی مر جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بناتے اور اس میں یہ بت رکھتے یہ لوگ اللہ کی نزدیک ساری مخلوق سے بتر ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو چونتیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں پر خدا کی لانت ہو انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو سین تیس جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایسی پانچ چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے انبیاء کو نہیں دی گئی تھی نمبر ایک ایک مہینے کی راہ سے میرا روب ڈال کر میری مدد کی گئی نمبر دو میرے لیے تمام زمین میں نماز پڑھنے اور پاکی حاصل کرنے کی اجازت ہے اس لیے میری امت کے جس آدمی کی نماز کا وقت جہاں بھی آ جائے اسے وہیں نماز پڑھ لینے چاہیے نمبر تین میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا نمبر چار پہلے انبیاء خاص اپنی قوموں کی ہدایت کے لیے بھیجے جاتے تھے لیکن مجھے دنیا کے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے نمبر پانچ مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے سہی بخاری حدیث نمبر چار سو ارتس حضرت عائشہ صدیقہ رد اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عرب کے کسی قبیلے کی ایک کالی لونڈی تھی انہوں نے اسے آزاد کر دیا تھا اور وہ انہی کے ساتھ رہتی تھی اس نے بیان کیا کہ ایک دفعہ ان کی ایک لڑکی جو دلہن تھی نہانے کو نکلی اس کا کمربند سرخ تسموں کا تھا اس نے وہ کمربند اتار کر رکھ دیا یا اس کے بدن سے گر گیا پھر اس طرف سے ایک چیل گزری جہاں کمربند پڑا تھا چیل اسی سرخ رنگ کی وجہ سے گوشت سمجھ کر جھپٹ لے گئی بعد میں قبیلے والوں نے اسے بہت تلاش کیا لیکن کہیں نہ ملا ان لوگوں نے اس کی تحمت مجھ پر لگا دی اور میری تلاشی لینی شروع کر دی یہاں تک کہ انہوں نے اس کی شرمگاہ تک کی تلاشی لی اس نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم میں ان کے ساتھ اسی حالت میں کھڑی تھی کہ وہی چیل آئی اور اس نے ان کا وہ کمر بند گرا دیا وہ ان کے سامنے ہی گرا میں نے اسے دیکھ کر کہا یہی تو تھا جس کی تم مجھ پر تحمت لگاتے تھے تم لوگوں نے مجھ پر اس کا الزام لگایا تھا حالانکہ میں اس سے پاک تھی یہی تو ہے وہ کمر بند اس لونڈی نے کہا کہ اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اسلام لائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ اس کے لیے مسجد نبوی میں ایک بڑا خیمہ لگا دیا گیا یا یہ کہا کہ چھوٹا سا خیمہ لگا دیا گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ وہ لونڈی میرے پاس آتی اور مجھ سے باتیں کیا کرتی تھی جب بھی وہ میرے پاس آتی تو یہ ضرور کہتی کہ کمر بند کا دن ہمارے رب کی عجیب نشانیوں میں سے ہے اسی نے مجھے کفر کے ملک سے نجات دی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اس سے کہا آخر بات کیا ہے جب بھی تم میرے پاس بیٹھتی ہو تو یہ بات ضرور کہتی ہو آپ نے بیان کیا کہ پھر اس نے مجھے یہ قصہ سنایا صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو انتالیس عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ مجھ کو نافے نے بیان کیا کہ مجھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی کہ وہ اپنی نوجوانی میں جب ان کے بیوی بچے نہیں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں سویا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو چالیس سحل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں موجود نہیں ہے آپ نے دریافت فرمایا کہ تمہارے چچا کے بیٹے کہاں ہیں انہوں نے بتایا کہ میرے اور ان کے درمیان کچھ ناغواری پیش آ گئی اور وہ مجھ پر خفا ہو کر کہیں باہر چلے گئے ہیں اور میرے یہاں قیلولہ بھی نہیں کیا ہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تلاش کرو کہ وہ کہاں ہیں وہ آئے اور بتایا کہ مسجد میں سوئے ہوئے ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لیٹے ہوئے تھے چادر آپ کے پہلو سے گر گئی تھی اور جسم پر مٹی لگ گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسم سے دھول جھاڑ رہے تھے اور فرما رہے تھے اٹھو ابو تراب اٹھو صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو اکتالیس ابو حازم نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے ستر اصحاب صفحہ کو دیکھا کہ ان میں کوئی ایسا نہ تھا جس کے پاس چادر ہو فقط تہبند ہوتا یا رات کو اڑنے کا کپڑا جنہیں یہ لوگ اپنی گردنوں سے باندھ لیتے یہ کپڑے کسی کے آدھی پندلی تک آتے اور کسی کے ٹخنوں تک یہ حضرات ان کپڑوں کو اس خیال سے کہ کہیں شرمگاہ نہ کھل جائے اپنے ہاتھوں سے سمیٹتے رہتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو بیالیس جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے مصر نے کہا میرا خیال ہے کہ محارب نے چاشت کا وقت بتایا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے دو رکعت نماز پڑھ اور میرا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ کرز تھا جسے آپ نے عدا کیا اور زیادہ ہی دیا صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو تیرہ لیس ابو قطعہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھ لے صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو چوالیس ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم اپنے مسلے پر جہاں تم نے نماز پڑھی تھی بیٹھے رہو اور ریاہ خارج نہ کرو تو ملائکہ تم پر برابر درود بھیجتے رہتے ہیں کہتے ہیں اے اللہ اس کی مغفرت کیجئے اے اللہ اس پر رحم کیجئے صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو پینتالیس عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کچھی ایٹوں سے بنائی گئی تھی اس کی چھت کھجور کی شاخوں کی تھی اور ستون اس کی کڑیوں کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں کسی قسم کی زیادتی نہیں کی البتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بڑھایا اور اس کی تعمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی بنیادوں کے مطابق کچھی ایٹوں اور کھجور کی شاخوں سے کی اور اس کے ستون بھی کڑیوں ہی کے رکھے پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی امارت کو بدل دیا اور اس میں بہت سی زیادتی کی اس کی دیواریں منقش پتھروں اور گچ سے بنائی اس کے ستون بھی منقش پتھروں سے بنوائے اور چھت ساگوان سے بنائی صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو چھے علیس اکرمہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے اور اپنے صحفزاد علی سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ابو سعید خدری کی خدمت میں جاؤ اور ان کی احادیث سنو ہم گئے دیکھا کہ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باغ کو درست کر رہے تھے ہم کو دیکھ کر آپ نے اپنی چادر سنبھالی اور گوٹ مار کر بیٹھ گئے پھر ہم سے حدیث بیان کرنے لگے جب مسجد نبوی کے بنانے کا ذکر آیا تو آپ نے بتایا کہ ہم تو مسجد کے بنانے میں حصہ لیتے وقت ایک ایک ایٹ اٹھاتے لیکن امار دو دو ایٹیں اٹھا رہے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو ان کے بدن سے مٹی جھاڑنے لگے اور فرمایا افسوس امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی جسے امار جنت کی دعوت دیں گے اور وہ جماعت امار کو جہنم کی دعوت دے رہی ہوگی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت امار کہتے تھے کہ میں فتنوں سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو سینٹالیس سحل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ وہ اپنے بڑھائی غلام سے کہیں کہ میرے لیے ممبر لکڑیوں کے تختوں سے بنا دے جن پر میں بیٹھا کروں صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو آٹالیس جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کے لیے کوئی ایسی چیز نہ بنا دوں جس پر آپ بیٹھا کریں میرا ایک بڑھائی غلام بھی ہے آپ نے فرمایا اگر تو چاہے تو اس نے ممبر بنوا دیا صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو انانچاس عبداللہ بن اسود خولانی نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے متعلق لوگوں کی باتوں کو سن کر آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے بہت زیادہ باتیں کی ہیں حالانکہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس نے مسجد بنائی بکیر راوی نے کہا میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس سے مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہو تو اللہ تعالیٰ ایسا ہی ایک مکان جنت میں اس کے لیے بنائے گا صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو پچاس